تو اسی طرح میرے دوستو یہ خشبو کی جو سنت ہے نبی علیہ السلام نے یہ اپنائی ہے امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ امت اس کو پر عمل کرے امتیوں کے پسینے سے بدبو آئے گی نبی علیہ السلام کے پسینے سے خشبو آتی تھی وہ بوڑھیا کا واقعہ آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام جب دوپہر کو سو رہے ہوتے تھے چار پائی پہ وہ بوڑھیا آتی اور وہ شیشی ساتھ رکھ لی رہی اور پسینہ نبی علیہ السلام کے جسم سے جو ٹپکتا اس کو اکٹھا کرتی اور پھر اس کو خشبو کے طور پر وہ لگاتی تھی یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے تو برحال آج لمبی چوڑی کو تقریر نہیں کرنی میں نے چند آداب بتانے ہیں کہ اتر لگانے کے آداب کیا ہے سب سے پہلا آدب یہ ہے کہ خشبو کی دھونی لینا یعنی خشبو کی دھونی لینا حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دھونی لیتے تو خالص اود کی دھونی لیتے جس میں کسی خشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی اور اود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دھونی لیا کرتے تھے یہ حدیث میرے دوستو آپ کو مسلم شریف کے اندر مل جائے گی اور نمبر دو عدب یہ ہے کہ ممکن ہو تو مشک اور امبر استعمال کرنا اس کے اوپر حدیث آپ کو نصائی شریف کے اندر یہ حدیث مل جائے گی حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشبو استعمال فرماتے تھے تو امی عیشہ نے فرمایا جی ہاں سب سے اندہ خشبو یعنی مشک اور انبر استعمال فرماتے تھے اور نمبر تین عدب دے یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خشبو لگانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خشبو وہ ہے جس کی خشبو پھیلے اور رنگ غیر محسوس ہو اور عورتوں کی خشبو اس کے برعکس ہیں یعنی خشبو عورتوں کی جس کا رنگ نظر آئے اور خشبو غیر محسوس ہو یہ عورتوں کی خشبو ہے یہ حدیث آپ کو شمائل ترمزی کے اندر مل جائے گی میرے دوستو اور نمبر چار عدب یہ ہے سر اور داڑی میں خشبو لگانا جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت امیع شاہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاں موجود سب سے اچھی خشبو لگاتی تھی حتیٰ کہ میں خشبو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی میں محسوس کرتی تھی تو یہ خشبو لگانا داڑی کے بالوں میں بھی کیا ہے سنت ہے یہ حدیث آپ کو بخاری شریف کے اندر مل جائے گی اور نمبر چار عدب یہ ہے خشبو اتر لگانے کا کہ بیوی کا اپنے شوہر کو خشبو لگانا حضرت ایشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خشبو لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت حضرت ایشا نے خشبو لگائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توافع افاظہ کرنے سے پہلے خشبو لگائی یعنی نبی علیہ وسلم جب احرام باندھنے لگے اس سے پہلے حضرت ایشا فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے خشبو لگائی اور جب نبی علیہ السلام نے احتقاف احرام کھولا تو بھی میں نے کیا لگائی خوشبو لگائی تو میرے دوستو خوشبو لگانا بیوی کا خاوند کو یہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی حضرت عیشہ کی سنت ہے تو بیوی آپ نے خاوندوں کو خوشبو لگائے اور نمبر چھے عدب یہ ہے ہتھیلی میں اتر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑی اور کپڑوں وغیرہ پر لگا سلمہ بن اکوہ جب وضو کرتے حضرت یزید بن ابو عبیت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اکوہ جب وضو کرتے تو موش کو ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے پھر اسے اپنی داڑی پر ملتے یہ تمام حدیثوں کے حوالجات اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ کمنٹ کر دینا میں آپ کو دے دوں گا تو اللہ رب اللہ سے دعا ہے جتنی یہ اتر کی خشبو لگانے کے آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سامین کو بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ